نمسکار جہو مانے پورنا کی تو فرنڈس آج جہنہ ویرت کی رسپی بہت ہی خاص ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اگر اچھی لگے تو لائک کرئے گا سیئر کرئے گا اور کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ رسپی کیسی لگی اور اگر آپ کو جرا سے بھی ہماری یہ رسپی اچھی لگ رہی ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تو فرنڈس آج کی رسپی جو ہے نا یہ ایک ہی میٹریل سے ہم دو طرح کی رسپی بنائیں گے ایک آئل والی ایک بہت ہی کم آئل والی تو ساتھ بنے رہیے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو چلیے بناتے ہیں جس کے لیے دیکھئے یہ میں نے میڈیم سائز کے دو آلو لیے ہوئے تھے جن کو اس طرح سے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیجئے اب کسی بھی سیپ میں بس چھوٹا چھوٹا تھوڑا سا کاٹ لیجئے اس کو پانی میں ڈالا تھا بس ابھی میں نے اس کو نکالا جسے تھوڑے سے وہ سوک جائے اور اب کیا کہ ایک کڑا ہی لی ہے جس میں دو ٹیبل سپون کے قریب ہم نے سدھ دیسی گھی ڈالا ہے کیونکہ ہم یورت کی رسپی بنا رہے ہیں تو جو بھی آپ آئل یا گھی یوچ کرتے ہو گھی میں اسی کا یوچ کریں اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمارے جو کٹے ہوئے آلو تھے ان کو ہمیں اچھی طرح سے بھون لینا ہے دیکھئے اس میں ایک کرسپ آجانے دیجئے گولڈن کلر تک اس طرح سے تو یہ بہت ہی سندھے سندھے سے جو ریسپی بنایں گے وہ بنے گی ان کو ہمیں بہت زیادہ پکانا نہیں ہے بس صرف ان کو بھون لینا ہے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایک کپ لیا ہوا ہے ہم نے سابودانہ تو سابودانوں کو بھی اب ہمارے آلو میں ایک اچھا سا کلر آ جائے اسی ٹائم پر آپ یہ سابودانے کو ڈال دیجئے ان کو سابودانے کو بھی ہمیں کوئی بھوننا نہیں ہے کوئی کلر نہیں اس پر لانا ہے بس دو تین میٹ تک بھون لیجئے جس سے اس کی ایکسٹرہ نمی نکل جائے اور ساتھ ہی دیکھئے ادرک کے تین چار لچھے چار پانچ ہری میرچ ہری میرچ آپ سواد کے انسار کم یہ جاتا جتنا چٹ پٹ آپ کو پسند ہے اتنا یوچ کر لیجئے اس کو بھی ہمیں دو تین میٹ تک اس طرح سے ان کو بھی بھوننا ہے جس سے کہ ہماری ہری میرچ بھی اور ساتھ ہی ادرک بھی بھون جائے تو بہت ہی سودھا سودھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور پھر ہم ڈال دیجئے مومفلی ڈال دیجئے مومفلی پوری طرح سے اپسنل ہے یہ اس کا پلیور کرنچی کرنچی اس اچھا لگتا ہے اگر آپ کو پسند ہے تو ڈال دیجئے نہیں ہے تاپ اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں ہمیں مومفلی کو بھی کسی بھی چیز کو ہمیں بہت زیادہ بھوننا نہیں ہے آلوم کو بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بہت زیادہ پکانا ہے یہ ساری چیزیں جب ہم اس طرح سے بھونتے ہیں تو ان میں بہت ہی ایک سوندھا پانا جاتا ہے تو جو ریسپی بنتی ہے بہت ہی تیسٹی بنتی ہے سوندھی سوندھی ریسپی ہماری بنتی ہے تو سبھی کی ہم نے نمی ہٹا دیا ہے اور جو بھی چیزیں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں نمی نہ رہ جائے اب ہمیں کیا کرنا ہے جب سبھی چیزوں کی نمی ہٹ جائے تو ہمیں ایک پلیٹ لے لینا اور پلیٹ میں اس طرح سے اس کو پلٹ دیجئے جس سے یہ تھنڈا کر لیں تو اب یہ جو ہم اس سے بنائیں گے تو جو ریسپی بنے گی بہت ہی تیسٹی سی ہماری ساندھا ریسپی بننے والی ہے تو پورا دیکھئے گا اسکپ مت کرئے گا جس سے آپ جب ریسپی بنائے تو ایک دم پرفیکٹ بنیں تو یہ دیکھئے دس میٹ ہو گئے ہیں اور یہ سابودانے جو ہے نا ساری ہی چیزیں تھنڈی ہو گئی ہیں تو اس کو ایک مکسر جار میں ہم ٹرانسپر کر لیتے ہیں اور اسے ابھی ہم پیسنا ہے تو فرینڈز آپ سے پھر ایک بار میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو نیچے ایک لائک کا بٹن دیا اسے بھی جرور پرس کر دیجئے جس سے آپ پتا چلتا ہے کہ ہاں آپ لوگوں کو ہماری ریسپی پسند آ رہی ہے ساتھ بنے رہیے اور ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیے نوراتروں کے ورہت ہے تو اس میں ہمیں بڑا کچھ چٹ پٹا سکھانے کا منہ کرتا ہے ڈیلی ڈیلی الگ الگ ریسپی تو اس سے ہم اسی میٹریل سے آج ہم آپ کو دکھائیں گے دو طرح سے ریسپی کیسے بناتے ہیں تو یہ دیکھیں مکسر جار میں ہم نے جو ہے نا سارا ہی میٹریل ٹرانسپر کر لیا اور اس میں ہم نے ڈال دیا ہے لگ بھگ ایک گلاس کے قریب پانی سارا جو آپ پناہ پیں گے تو یہ ڈیڑھ گلاس کے قریب بنے گا اس میں لگ بھگ ایک گلاس پانی یہ اتنا رکھنا ہے آپ کو کہ ایک انگل ہی زیادہ رہے جو ہم نے مکسر میں سمان ڈالا ہے تو یہ دیکھیں اس کو ہمیں گرائنڈ کر لینا ہے بہت آپ کو اس کا گھول نہیں بنانا ہے نہیں بہت آپ کو اس کو سمودھ پیسنا ہے تھوڑے تھوڑے دانے رہیں گے ٹیسٹر رہے گا تو ریسپی ہماری جو ہے نا کرنچی کرنچی سی بنے گی بہت ہی اچھی لگے گی تو اس کی آپ ٹیسٹر مت دیجئے یہ صحیح سے پس نہیں رہا ہے دانے دار رہے گا تو اچھا ہے جو ریسپی بنے گی بہت ہی دیکھنے میں بھی بہت ہی ساندار لگتی ہے یہ دیکھیں پس گیا ہے اور اس طرح سے ہمیں کیا کرنا ہے اس میں جو ہے نا ہمیں تھوڑا ایک باول لینا ہے اور باول میں سارے ہی مکسر کو ہم ٹرانسپر کر لیتے ہیں پانی کی ماترہ کو آپ کو میں نے بتایا کہ جب مکسر جار میں ڈال لیے تو اس میں ایک انگل پانی کی ماترہ اوپر ہونی چاہیے آلو اور سابودانے سے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ ڈال لیے پانی کی ماترہ زیادہ مار کرے اگر کم ہے تو ہم بعد میں بھی اس میں پانی مکس کر لیں ابھی مکسر تھوڑا سا گاڑھا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا پانی اور ڈال دیا ہے دو چمچ اور کیا کریں گے ہم اس کو بھی اسی میں ملا دیں گے مکسر کو ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں اگر ہمارا مکسر زیادہ گاڑھا رہے گا تو ہم اس میں پانی بعد میں بھی ملا سکتے ہیں اس طرح سے ساری ہی چیزوں کو ہم اس میں ٹرانسپر کر لینا ہے تو فرنڈز آپ بھی مجھے کومنٹ کریے گا کہ آپ بھی نوراتری میں کون کون سی ریسپی بناتے ہیں اور آپ کے یہاں بھی یہ والی ریسپی سابودانے کی یا سنگھاڑی کی یا کٹو کی یا اور کون کون سی ریسپی کھائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے ہم نے سارا ہی مکسر کو ٹرانسپر کر لیا ہے باول میں اور مکسر ابھی بھی گاڑا ہے تھوڑا سا تو اس میں مکسر جار میں ہی تھوڑا سا پانی اور ڈال کر کے ہمیں اس کو اچھے سے کر لینا ہے مکس یہ دیکھئے سابودانہ ہے سابودانہ جو ہے بھنگویا ہوا تو تھا نہیں سکھا ہی سابودانہ تھا اور ہاں ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں سابودانے کو جو ہے نا میں نے گیلے کپڑے سے اس کو اچھے سے پوچھ لیا تھا جس سے اس کی ساری ڈسٹ یا گندگی نکل جائے دو بار اچھے سے اس کو بھیلے گیلے کپڑے سے پوچھ لیا تھا تو آپ بھی اسی طرح سے کر لیجئے گا سابودانے کی جو بھی ڈسٹ یا گندگی ہوگی وہ نکل جائے گی یہ دیکھئے مکسر کو ہم نے رکھ دیا تھا اس کو تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے لئے فولنے کے لئے 10 مرد تک ہم نے اس کو رکھ دیا تو دیکھئے بہت ہی اچھے سے یہ فول گیا ہے یہ فول گیا ہے اور گاڑھا بھی ہو گیا اسی سٹیج پر آپ اس میں تھوڑا سا پانی اور ملا لیجئے اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی اور ملایا ہے جس سے یہ تھوڑا سا پتلا ہو جائے نہیں تو جو ریسپی بنائیں گے تھوڑا سا ہارڈ سی بن جاتی ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں کچھ مسالے آپ جو مسالے یوز کرتے ہیں وہ ہی ڈالیے گا اس میں آدھا چمچ جیرہ پاورڈر اور کالی میرچ کا پاورڈر ڈالا ہے اور ساتھ ہی سندھا نمک ڈال دیا ہے اس میں جو بھی آپ کے ہاں نہیں کھا جاتا ہو برت میں آپ اس کو پوری طرح سے اسکپ کر سکتے ہیں اس ریسپی کو آپ برت میں بنا سکتے ہیں اور بینا برت کے بھی بنا سکتے ہیں اگر بینا برت کے آپ اسے بنا رہے ہیں تو اس میں آپ بینا برت والی ساری چیزیں پیاج ویچ سب کچھ ڈال سکتے ہیں لیکن اگر ہم برت میں بنا رہے ہیں تو ہم جو برت میں چیزیں کھاتے ہیں ہم انہی کا یو جس پر کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے بیٹر کو اور ساتھ ہی آپ اس میں ہری دھنیا ڈال دیجئے یا ہرا دھنیا نہیں ہے تو کری پتے ہو تو کری پتے ڈال دیجئے میرے پاس اس ٹائم پر کری لیفز تھی تو میں نے اس میں کری لیفز کا یو ج کر لیا ہے اگر آپ کو پیسٹ گاڑھا لگے تو آپ بیچ میں اس میں تھوڑا سا پانی مکس کر سکتے ہیں ابھی ساتھ بنے رہیے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ بیٹر کی کنسسٹنسی ہمیں کتنی رکھنی ہے تو ہمیں اتنا ہی رکھنا ہے کہ جب ہم اس طرح سے اسپون ملے تو بیٹر ہمارا نیچے گرے نہ رننگ نہیں لینا ہے کہ وہ بہت زیادہ پتلا ہو اور اس کی دھار بن جائے نہیں جب ہم اسپون میں لیں گے اس طرح سے تو اسپون اس طرح سے گرے گا بس آپ کو اتنا ہی گاڑھا اس کو رکھنا ہے تو اسی ساتھ سے آپ پانی کو بعد میں بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں دیکھیں بیٹر ہمارا پوری طرح سے تیار ہو گیا ہے ہم کیا کریں کہ کڑا ہی لیں گے اور اس میں ہم نے آئل گرم کر لیا جھارے یا اسپون سے ترنت نہیں چلا یہ نیچے سے ایک بار جو ہے ان کو اچھے سے پک جانے دیجئے تب ان کو چھڑیے گا نہیں تھی یہ بہت جلدی فیلنے لگتی ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اسپون سے ہلکل کے ہاتھوں سے اس طرح سے ہم ان کو پلٹ دینا ہے اور گیس کی فلم کو آپ میڈیم رکھئے گا بہت زیمت رکھئے گا نہ ہی بہت ہائی رکھئے گا ہائی رکھنے سے کیا ہوگا اوپر سے تو ان کی لئے اور آپ کو پکی ہوئی لگے گی ڈارک ڈارک ہو جائے گی پر وہ اندر سے کچھی رہ جائیں گی تو میڈیم فلم پہ ہی ہم کو ان کو آرام سی ہمیں اس طرح سے اُلٹ پلٹ کر کے پکا لینا ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن بہت ہی اچھی سی کرسپی سی یہ دیکھئے ہماری کرسپی سی پکاڑیاں بن کر کے تیار ہو گئی ہیں سابودانے اور حلوکی اور مومفلی اس طرح سے ہم نے ان کو پلٹ لی اور دیکھیں ہم نے ٹیکسٹر کو آپ کو بولا تھا ہمیں جو بہت زیادہ اس کو مہین نہیں پیسنا ہے یہ دیکھئے سابودانے کے دانے دانے سے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں اور کھانے میں بہت اچھے لگتے ہمیں اچھے سے ہمیں فرائی کر لینا ہے گولڈن کلر آنے تک اور یہ دیکھیں ایک جھارے میں ہم اس کو نکال لیتے ہیں جس سے جو بھی اس کا ایکسٹرائل ہوگا وہ نکل جائے گا یہ باہر سے ایک دم کرسپی رہتی اور اندر سے ایک دم سوفٹ اور برت میں تو یہ چائے کے ساتھ کھانے میں بہت ہی تیسٹی لگتی ہیں آپ ان کو نوہیں یہ ایسا برت کے لیے ایک ایسا ناستہ ہے جس کو اپنا ہر روج بنائیے اور اس سے کھانے سے من نہیں اپتا ہے اور کھا سکتے ساتھ بنے رہیے گا فرینڈز میں نے آپ کو اس میں بولا تھا کہ ہم اس میں دو طرح کا ناستہ بنائیں گے تو دو ہی طرح کی برت کا ناستہ بنائیں گے ایک تو یہ آئل والا ناستہ ہو گیا اور جو دوسرا ناستہ ہم بنائیں گے وہ بہت کم لگ بھگ ہم جو ہے آپ یہ کہہ لیجے آدھا چمچ گھی یا تیل سے ہی ہم اس ناستے کو بنائیں گے تو آپ کو جو بھی ناستہ پسند ہو ایسا تیل والا فرائی کیا ہوا یا وہ سکھا ہوا کم فرائی کیا ہوا آپ دونوں طرح سے کسی بھی طرح سے اس کو بنا سکتے ہیں اور ہاں توٹلی دوسرا ناستہ جو ہے نا بنا اسی میٹیریل سے ہے پر وہ بھی جو ہے ٹوٹی آلاگ ہے اس کا ٹیسٹ اور ایکسٹرے چیک دونوں کے ہی ٹیسٹ میں فرق ہے ایسا نہیں ہے کہ اسی میٹیریل سے بنایا ہے تو اس کا بھی سواد ایسا ہی ہوگا نہیں اس کے سواد میں اور اس کے سواد میں فرق ہے تو ساتھ بنے رہیے اور چلیے دیکھئے ہم نے دوسرا باتیں کرتے کرتے آپ سے دوسرا بھی گھان ہم نے نکال لی اب ہمیں کیا کرنا یہ دیکھئے تھوڑا سا ہی بیٹر میں نے بچا لیا تھا اس کا پکوڑے والا ہی اور اس کو تھوڑا سا ہمیں پتلا کرنا پتلا کرنے کے لئے اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اب پانی ڈالا ہے تو نمک بھی کم ہو جائے گا تو برت والا نمک بھی اس میں پھر سے ڈال دیا ہے اس طرح سے بیٹر کو دیکھئے ہمیں پتلا کر لینا گھول اتنا پتلا کر لینا جیسے کہ ہم کیا کرتے ہیں ایڈلی بناتے ہیں اس سے تھوڑا سا ہمیں اس کا گھول پتلا رکھنا ہے تو اس طرح سے آپ گھول کو پتلا رکھ کر کے پانی مکس کر کے ہم اس کو پتلا کر سکتے ہیں اور چلیے پھر آپ بناتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایک ہم نے لیا ہوا ہے یہاں پر فرائی پین لے لیجئے آپ اس طرح کا اور اس میں تین چار بوند گھی کی ڈال دیجئے اس طرح سے دیکھئے اُلٹا چمچ کر کے ہم نے اس کو جو ہے نا گھی کی بوند ڈال کر کے اُلٹا چمچ کر کے اس کو گھوما دیا جس سے کی نیچے سے وہ چھپ کے نہیں اگر آپ کو نہیں میں نے تھوڑا سا اس میں چار پانچ بوندیں ڈال دیئے ہیں اب تین چار بوند دو تین بوند گھی سے بھی وہ ناستہ بن جاتا ہے نونسٹک پہ بہت ہی اچھے سے اور پھر کیا کرنا ہے آرام سے ایک چمچ آپ بیٹر لے لیجئے چھوٹے سائز یا بڑے سائز جیسا بھی آپ کو بنانا اس طرح سے اس کو پھیلا دیجئے یہ بہت ہی اچھے سے ہمارا جو ہے نا سابود آنے کا چیلا بن کر کے تیار ہو جائے گا بہت ہی تیسٹی ہوتا ہے سواد میں بھی پکوڑے اور چیلے دونوں میں بہت ہی فرق ہے کھانے میں بھی بہت ہی تیسٹی لگتے ہیں ڈھک دیجئے ڈھکنے سے بہت جلدی وہ پک جاتا ہے اور ساتھی پلٹ لیجئے دوسری سائیڈ آپ کو گھی لگانے من کرے تو آپ تھوڑا سا اور گھی لگا لیجئے نہیں تو کوئی لگانے کی ضرورت نہیں یہ بہت ہی اچھے سے دیکھیں کم تیل میں یا کم گھی میں ہمارا ورت کا جو ہے نا ناستہ تیار ہو گیا کیونکہ ورت کے ٹائم پر ہم جو ہے نا ایسے ڈائریکٹ گیس آگ کی فلم میں سکھی ہوئی چیزوں کو روٹیوں کو نہیں کھاتے تو آپ بہت ہی کم آپ اس میں چاہے تو گھی لگائیں یا نہ بھی لگائیں تو روٹی کی طرح بھی آپ اس کو ایک بون تیل میں بنا سکتے تو دیکھیں ہمارا یہ چیلا بن کے تیار ہو گیا تو ایک ہی سمان سے ہم نے ایک ہی طرح کے بیٹر سے ہم نے دو طرح کی ریسپی بنا لیے ہیں تو اگر آپ کو